دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل امجد شویب نے کہا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہوگا کہ دوہزار انیس میں دہشت گردی ختم ہو جائے امریکہ ہمیشہ سے ایک ناقابل بھروسہ پارٹنر رہا ہے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے جنرل امجد شویب نے کہا کہ امریکہ ہمیشہ سے ایک ناقابل بھروسہ ملک رہا ہے اس کے بعد طالبان کے ساتھ سالسی کے لیے بھی پاکستان کو مجبور کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ طالبان سے کہا جائے کہ یہ باتیں اور مطالبات مانیں لیکن یہ مشکل ہوگا انہوں نے کہا کہ طالبان پر روس اور ایران کا بھی اثر ہے طالبان اتنے جلدی امریکہ کی باتیں نہیں مانیں گے انہوں نے کہا کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے پاکستان کی سولو فلائٹ ہے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو حالات جا رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہوگا کہ دوہزار انیس میں دیشت گردی ختم ہو جائے بھارت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت پاکستان مخالف ایجنڈے کی وجہ سے برسر اقتدار میں آئی تھی اور اگر موڈی حکومت دوبارہ برسر اقتدار آتی ہے تو بھارت کا پاکستان کے ساتھ مجودہ رویہ جاری رہے گا لیکن اگر کانگریس کی حکومت آگئی تو پھر بھی بھارت کی خاجہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی یاد رہے کہ بھارتی اکثر پاکستان پر الزام لگاتے ہیں کہ پاکستانی ایجنسی آئی ایس آئی کانگریس کو حکومت میں لانا چاہتی ہے لیکن اب لیفٹ میں جنرل امجد شویب نے کہا ہے کہ اگر کانگریس بھی حکومت میں آگئی تو اس کی خاجہ پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جس سے واضح ہوتا ہے کہ پاکستان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھارت میں کون سی حکومت آئے